سولن واسی جہاں ایک اور کرونا کی مار جھل رہے ہیں وہیں اب مہنگائی بھی انہیں ستانے لگی ہے عام جنتہ کو کرونا سے ادھک ڈر اب مہنگائی سے لگ رہا ہے ایسے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کرونا کا اثر تو کچھ لوگوں پر ہی پڑا رہا ہے لیکن مہنگائی کا اثر اب گمیر ہو گریب ہو یا امیر سب پر پڑ رہا ہے کوئی بھی مہنگائی کے دنس سے بچ نہیں پایا ہے کرونا کا اثر کم کرنے کے لیے بازار میں ویکسینیشن تو ابلغد ہے لیکن مہنگائی پر کابو پانے کے لیے سرکار کوئی بھی کام نہیں کر رہی ہے کرونا کی وجہ سے آئے پہلے ہی کم ہو چکی ہے لیکن خرچ لگتار بڑھتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سولن واسی بے حد دکھی ہیں اور سرکار سے امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ قدم اٹھائے گی اور راحت پردان کرے گی شہروازیوں نے کہا کہ کرونا کے چلتے ان کی آئے آدھی ہو چکی ہے لیکن ان کے خرچ پہلے سے دگنے ہوئے ہیں جس کا سب سے بڑا کارنہ مہنگائی بے لگام ہو چکی ہے خادے بردارتوں سے لے کر پیٹرول ڈیزل تک سب ہی کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں لیکن سرکار اس کو نینترت نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے آم جنتہ کا جینام مشکل ہو گیا ہے اس لیے وہ سرکار سے آگرے کرتے ہیں کہ مہنگائی پر نینترن کرے اور راحت پردان کرے ہیں ہمارا نام ہے انرادہ اور میں سولن سے ہوں آج کل مہنگائی پیٹرول کے دام ہر چیز سبجیوم کے دام بڑھ گئے ہیں کہیں بھی آپ کچھ بھی لینے جاؤ تو ہر چیز کے پیپر میں پیپر ور کرتے ہیں تو پیپر تک کے دام بڑھ گئے ہیں ہر چیز میں ریٹ بڑھا دی گئے ہیں پھر سیلری ہماری وئی ہے گھر کا بجر تو بلکل بگڑا ہوا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے گجارہ کرنا ہجار پی کا سیلینڈری ساڑھے دو سو گھر پہنچ کے ہجار پی کا پڑھتا ہے سبجیوں میں چالیس اور تیس چالیس سے اوپر کی سبجی ہیں کوئی سبجی سستے ریٹ میں نہیں ملتی پہلے آلو گرہ سستے مل جاتے تھے گو بیو گرہ اب کوئی سبجی ہمیں سستے ریٹ میں نہیں ملتی ہمارے تھوڑا کنٹرول رہے تو ہم لوگوں کا بجٹ ٹھیک رہے گا میرے نیتے ہی جی ہم ایک نورمل انسان ہے کام جنگی چیتے ہیں اس میں ہے کہ آج کل انکم کا سورس سب کا کم ہوا پڑا ہے جو کوویڈ کا کال چل رہا ہے اس کر کے انکم کا سورس تو کسی کا بھی نہیں ہے انکم 50% بھی نہیں رہی تو اس کے گھر کے مہنگائی تنی بڑھ چکی ہر چیز کے دام اتنے بڑھ چکے گھر میں سبجیاں ہیں راشن ہیں دالے ہیں تیل کا ریٹ دیکھو کیا ہو گیا ڈیزر ہے پیٹرول ہے مہنگائی تنی بڑھ چکی ہم لوگوں کو آج کلی یہ سب کچھ ساہ پانا بہت ہی مشکل ہے جی گھر کا گجارہ کرنا بھی مشکل چل رہی آج کل دیکھو جو سبجی بہارے دار اٹھ پی دار اٹھ پاندھ پاندھ ملتی رجی آج جو چاریس روچاس روک سے ہم کوئی سبجی نہیں لی اور یہ جنگی چیزیں گھر میں ڈیلی نیڈ کے آئیٹم ہے جی دود کے دام بھی بڑھ چکی ہیں دی ہے گھی ہے تیل ہے سب کے دام بڑھ چکے ہیں گھر میں میڈیسنز ہے گھر میں پیشنٹ ہوتا ہے اس کی میڈیسن کے داؤں اتنے بڑھ چکے ہیں پہلے سے ٹونٹی سے تھرٹی پسند کے داؤں ہر چیز انکریز ہوئے جی پرائز بجارہ پر کر پانا بہت مشکل ہے بہت کٹھن ہوئے پڑے اسٹے ہم جی کیونکہ اب ہم بھی شوپ کی پر ہے ہماری انکم پہلے سے 50% ہو گئی جی اور جو ایکسپینسز تھے گھر کے بجٹ تھا سارا وہ پہلے سے ڈبل ہو چکا جی وہ کیسے چلانا ہے یہ سمجھ سے بار ہوئے پڑے ہمارے